ٹائٹینک کی ہیروین کیٹ ونسلے بیس سال بعد ایک بار ٹائٹینک بنانے والے نددشک جیمز کیمرون کے ساتھ کام کرنے جا رہی ہیں اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو کیٹ کیمرون کی مشہور سائی فائی فلم افتار کے سیکویل میں نظر آئیں گے اس بارے میں بات کرتے ہوئے جیمز کیمرون نے بتایا کہ وہ پچھلے بیس سالوں سے کیٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع تلاس رہے ہیں جیمز کے مطابق ٹائٹینک میں کیٹ کے ساتھ کام کرنا کافی شاندار انوہب تھا جیمز کو امید ہے کہ کیٹ رونل کے رون کو پردے پر جیون کر پائیں گے رونل کا کردار افتار سیریز میں جننے والے نئے کیریکٹرز میں سے ایک ہوگا افتار ورڈس 2009 میں ریلیز ہوئی تھی اور ابھی تک سب سے زیادہ کمائے کرنے والے فلم کا ریکارڈ افتار کے نام پر ہی درج ہے افتار نے اب تک 18,000 کروڑ روپے سے زیادہ کمائے ہیں افتار کے چار سیکویل تیار کے جا رہے ہیں جن میں سے پہلا افتار 2 دسمبر 2020 میں درستکوں کے سامنے آئے گا افتار 3 دسمبر 2021 میں ریلیز ہوگی جبکہ افتار 4 تین سال بعد 20 دسمبر 2024 کو ریلیز ہوگی جبکہ فلم کا آخر سیکویل سن 2025 میں دسمبر مہینے میں آئے گا فلم کے پہلا سیکویل کی سوٹنگ اسی ہفتے کالیفورنیا میں شروع ہوئی ہے ٹیم انجلنگ ٹیم انجلنگ